فقہ واریت کا فین ہمیشہ یہی لوگ آن کرتے ہیں آپ لوگ دیکھئے گا یہی وہ لوگ ہیں جو فساد سٹارٹ کریں گے اور الزام لگا دیں گے مہدی علی قاسمی پر اور جب ہماری معصوم اور بے وقوف عوام ایک دوسرے کو فقہ واریت کے نام پر ریلیجن کے نام پر شیعہ سنی کے نام پر قتل کر رہی ہوگی تو یہی لوگ اپنے ائر کنڈیشن سٹوڈیوز میں بیٹھ کر تنقیدیں کر رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے آف کیامرہ اور آن کیامرہ بول رہے ہوں گے دیکھو مہدی علی قاسمی دیکھو کیا کیا تم نے دیکھو کتنا خون بہا ہے مہدی علی قاسمی اور ان کے وکیلوں کی طرف سے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی پبلک پروٹسٹ کی نہ ہی شیعہ تلواریں لے کے روڈوں پر نکلے اور نہ ہی سنی مفتیوں کے پاس پہنچے لیکن لائک ایس ایل اب جب ان کے اراؤں گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اب جب ہر موڑ پر ان کے سامنے کوئی شیر جٹ کھڑا ہے کوئی فیاض رامے کھڑا ہے کوئی جبران ناصر کھڑا ہے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا دماغ ماؤف ہو چکا ہے یہ بکھلا گئے ہیں اور اب یہ فائنلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں آپ لوگ ان کو پہچانیں یہ ان کی اصلی شکل ہے اب تو انہوں نے openly declare کر دیا ہے کہ یہ personally personally ان سارے extremist religious leaders کے پاس جائیں گے extremist کا مطلب ہوتا ہے تاثوب پسند تو ان کے narrative کو support کریں گے تاکہ ملک میں فساد ہو اس فساد کا یہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے کیس کے لیے ان لوگ اجنڈا ہی یہی ہے کہ ان مولویوں کو اور ان مفتیوں کو بھڑکایا جائے ان کے مدرسوں میں جو معصوم اور بے گناہ بچے پڑ رہے ہیں ان کی جانوں کو جہاد کے نام پر قربان کر دیا جائے اور الزام الزام کس پر ہوگا الزام ہوگا مہدی علی قاسمی پر جن کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جرت کی اپنی بیٹی واپس مانگنے کی پہلے انہوں نے بھیگ مانگی ان لوگوں کی بیٹی انہیں لوٹائی نہیں پھر وہ ڈٹ گئے کہ اب تو میں بیٹی کانوری طریقے سے ہی لوں گا اب میں لڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بس ان کا یہی قصور ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں کمزور کو کہاں حق ہے ظالموں سے لڑنے کا یہ کم ہوا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو کہا ہو کہ بیٹا میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھولا ہے چاہے تم سے غلطی ہوئی ہو کیا نہیں ہوئی ہو مجھے پتا ہے تم پھز گئی ہو بیٹی لیکن تم جب چاہو گی لوٹ کر آ سکتی ہو مجھے پتا ہے کہ تم مجبور ہو بیٹی میں ہوں نہ تمہارے لیے میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا میں تمہیں بچاؤں گا مجھے پتا ہے تم مشکل میں ہو میں جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو فکر نہیں کرو میں ہوں تمہارے ساتھ تم بولو یا نہ بولو تم مدد مانگو یا نہ مانگو میں تمہاری مدد کروں گا میں ہوں تمہارے لیے میں آخری دم تک تمہارے لیے لڑوں گا یہ کب کسی باپ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ایک مظلوم باپ کے پاس دو ہی اپشنز ہوتے ہیں یا تو اپنے گھر سے گئی ہوئی بیٹی کو ایکسپٹ کر لو یا پھر اس کو مار ڈالو اس کے علاوہ سوچنا بھی نہیں اس کی مدد کرنے کا سوچنا بھی نہیں اس کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا سوچنا بھی نہیں ورنہ ہم جیسے موجود ہیں ہم تمہیں دکھائیں گے کہ اس دنیا میں جہنم کیسی ہوتی ہے اچھیں سمجھیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہ کوشش ہیں تو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہیں اور ہمارے معصوم عوام بے وخوف بددی آ رہی ہے کبھی تو وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے پیچھے بسوں کو آگ لگا رہی ہوتی ہے رکشوں کو آگ لگا رہی ہوتی ہے پیہ جرم ہر تال پرے ہوئے ہوتی ہے نقصان کس کا ہوتا ہے غریبوں کا آپ کا عوام کا لوگ ہی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں اور لیڈرز سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کے خوش ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو کامیاب ہو گیا انہوں نے تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی وہ تو یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ آپس میں لڑیں خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولیں اپنے ارد گرد دیکھیں آپ لوگ انسانوں میں رہتے ہیں انسانوں میں فرق نہیں پڑتا کہ کس کا مذہب کیا ہے فرق نہیں پڑتا کہ کون جملے کے آخر میں الہی آمین کہتا ہے یا سمہ آمین کہتا ہے فرق نہیں پڑتا کہ کون کون سا کلمہ پڑتا ہے کون کس خدا کو مانتا ہے فرق صرف اس چیز کا پڑتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ خود کیسے ہیں آپ خود کس چیز پر بلیف کرتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں باقی سب کی فکر بھی چھوڑ دیں اپنے آپ پہ کونسنٹریٹ کریں خود ایک اچھے انسان بنیں اور ان جیسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں انٹیلیجنٹ ویور بنیں ڈم ویور مت بنیں یہ جو سب کچھ ہوتا ہے لائک کے اوپر دو دو گھنٹے کے سیشنز لگتے ہیں صاحبہ نے تو یہ فرمایا میں نے تو پچھلے تین مہینے سے ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیا ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتی ہیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں وہ علی جعفری کی فین ہیں اس بچی کے ساتھ جو ہوا اس کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی سوپ اوپرا نہیں ہے وہ کوئی ڈراما نہیں ہے ہاں ان لوگوں نے اسے قسط وار ایوری سنگل دی اراؤنڈ دو گھنٹے کا ایک طرح سے ڈراما ہی بنا دیا ہے ریالٹی شو بنا دیا ہے جس کا فورمایل بھی ریالٹی شو کی طرح ہے جس میں باتیں بھی ریالٹی شو کی طرح ہوتی ہیں کچھ لوگ اسے انجوئے کرتے ہیں وہ ڈیلی آتے ہیں اسے انجوئے کرتے ہیں اس چیز کو اس سے مزے لیتے ہیں ان کی بلا سے ہو کیرز وہ کہتے ہیں ہو کیرز بھائی ہو کیرز کون ہے مہدی علی کازمی ان کے گھر میں آت تو نہیں لگی بھی نا وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی علی کازمی سائما کازمی کیارکٹرز ہیں یہ کیارکٹرز نہیں ہیں یہ اصل لوگ ہیں ریال ریال لوگ ہیں یہ جیسے آپ ہیں جیسے میں ہوں ہماری جیسی فیملیز ہیں رکھیں پاوز کریں سوچیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو I know کہ میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ پوائنٹ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ بار بار مہدی علی کازمی کو ٹونٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مہدی صاحب جو ہیں ان کا ایکسس ہمارے لیے بند کر دیا ہے مہدی صاحب جو ہیں ان کو ٹی وی پہ لے کے نہیں آیا جا رہا وہ سکرین پہ آنا بند ہو گئے ہیں جبران صاحب نے بلکل ان کو کہہ دیا میڈیا کے سامنے مت آؤ تو ایسا کیوں کیا ہے جیسے ساز بھی کبھی بہو ہے سیریل میں آپ اسے ہنڈرڈ قسطوں تک لے کر گئے اور پھر آپ لوگوں نے بیچ پہ چھوڑ دیا تو یہ تو فیر نہیں ہے تو وہاں پہ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل فیر نہیں ہے آؤڈینس کے لیے کیونکہ آؤڈینس ہو جاننا چاہتی ہے کہ اینڈ میں کیا ہوا تو اگین سوچیں سوچیں یہ ایکزیمپل کس کی دے رہے ہیں یہ ایکزیمپل بھی ایک سیریل کی دے رہے ہیں ایک انڈین سیریل کی دے رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنی کسطوں تک چلا ہے آپ ان کی منٹالیٹی چک کریں انٹیلیجنٹ ویور بنیں انٹیلیجنٹ ویور بنیں دیکھیں ایسے ایسی چیزیں بھی دیکھیں ضرور دیکھیں لیکن آپ اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے آپ تنقید کر سکیں جس نظر سے آپ سیکھ سکیں میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ مہدی علی قاسمی صاحب گنیگار نہیں ہے انہوں نے اپنی ایڑیاں اور جوتیاں جتنی رگڑنی تھی گندی جتنی کرنی تھی میلی جتنی کرنی تھی انہوں نے کر لی کوٹ کے چکر لگا لگا کے اس انسان کی حالت تبہہ اور برباد ہو گئی صرف اور صرف عدالتوں کی چکر لگا لگا کے ہر طرح کا سوال اس سے میڈیا نے کیا ہر طرح کی زلط اس نے برداشت کی سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اتنی ہرائسمنٹ برداشت کی سر پر قرآن رکھ کر اس شخص نے ہر طرح کے سوالوں کا جواب دیا جس طرح کے سوالوں کا جواب دینا بلتا بھی نہیں تھا تو جب ایک انٹیلیجنٹ اٹرنی آیا کہ اب میں آ گیا ہوں اب آپ کا کیس میں لڑ رہا ہوں اب ہر سوال جو ہے اس کا جواب میں دوں گا اب کوٹ روم میں خوار جو ہونا ہے جو کوٹ کے چکر لگانے ہے یہ خواری میری ہے آپ کی نہیں ہے آپ گھر جائیں آرام کریں گنے گار آپ نہیں ہیں کوٹ میں آپ نہیں آئیں گے گنے گار جو ہے وہ آئے گا کوٹ میں وہ خوار ہوگا وہ میڈیا کو فیس کرے گا وہ میڈیا کے سوالات کا جواب دے گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے جوتے گندے کرنے کی پہت کر لیا مہدی صاحب پہت کر لیا اب آپ کا آرام کا ٹائم ہے اور ان لوگوں کا برا ٹائم ہے جبران ناصر صاحب نے ان کو بولا ہے کہ میڈیا پہ بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں بات کریں بھائی وہ میڈیا پہ جتنی بات کرنی تھی کر چکے اب کیس عدالتوں میں ہے عدالتوں میں بات وکیل کرتے ہیں اور جواب مجرم دیتے ہیں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں پاکستان امریکہ انڈیا یوکے کیانیڈا آسٹریلیا چین جیپین ایڈونٹ تینک کہ میں اتنی فیمیس ہوں کہ آپ لوگ اتنے اتنے کنٹریز میں بھی بیٹھے ہوں گے لیکن خیر کہنے کا مقصد ہے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں پلیز بے شک آپ اگر میری اور ویڈیوز نہیں سپریٹ کرتے تو اس والی کو تو پلیز ضرور ضرور سپریٹ کریے گا میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے تو ٹھیک کیر ایوریون ایل سی یو لیٹر اللہ حافظ